مبارک بات یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ تو صدیوں سے انسان جو ہے وہ جواب تلاش کر رہا ہے اور ابھی تک وہ حتمی جواب کسی کا پاس نہیں ہے مسلمان جو فقہاں ہیں جو فلسفی ہیں وہ بھی اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے ہیں اور مغربی جو فلسفی ہیں انہوں نے بھی بہت مغزماری کی ہے مختلف قسم کے جوابات ہمارے سامنے آتے رہے ہیں لیکن حتمی جواب کوئی نہیں ہے یعنی نہیں اس کا جواب نہیں ہے نہیں ہے مثلا کچھ لوگوں نے کوشش کی امام ابو حنیفہ نے بہت اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو خدا کا جو علم ہے وہ عزلی ہے عزل سے ہے اور اس کے پاس تمام واقعات کا بھی علم ہے اور وہ تمام عمال کا بھی اس کے پاس علم ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہ انسان کو خدا نے سچائی اور برائی کے راستے سے نبیوں کے ذریعے پیغام پھچا کر آگاہ کر دی ہے سو اب جو فیصلہ کرنا ہے کہ اچھائی کا برہستہ اختیار کرنا ہے انسان یا برائی کا رہستہ اختیار کرنا ہے یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے خدا ضرور اس کا علم رکھتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کون سا فیصلہ کرے گا اچھائی کا کرے گا تو اس کے کیا نتائی نکلیں گے برائی کا کرے گا تو اس کے کیا نتائی نکلیں گے لیکن ان عمال کا جو ذمہ دار ہے ان رستوں پر چلنے کا جو ذمہ دار ہے وہ انسان خود ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر سارا جو ایک فلسفہ ہے آخرت کا اس کی پھر سمجھ نہیں آتی نہیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہماری تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہے یا جو بھی عمال ہیں وہ خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں کیا وہ اچھے اور برے عمال بھی خدا کی مرضی سے ہیں خصوصاً برے آپ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے اس کی مثال بڑی دلچسپ ہے میں نے کہیں بڑی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسا آپ ویجولائز کریں کہ ایک دیوار ہے اور ایک شخص جو ہے اس دیوار کے اوپر ایسے بیٹھا ہے کہ وہ دیوار کے دونوں اطراف دیکھ سکتا ہے اب جو لوگ دیوار کی ایک سائٹ پر ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ دوسری سائٹ پر کیا ہو رہے ہیں لیکن اس شخص کو پتا ہے وہ بیق فق دونوں جگہ کا علم رکھ رہا ہے کہ اُدھر کیا ہو رہے ہیں تو یہ اگر آپ اس طرح سے اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ نہیں کوشش کریں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ خدا کو علم ضرور ہے لیکن اس نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ اپنے عمال کا تم تائین خود کر لو یعنی اچھائی برائی کی تفیق اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اور اس کو جو انسان کرنا چاہے یہ اس کا یہ امام ابو حنیفہ کا کہنا تھا امام ابو حنیفہ کے ایک شاگر تھے ان کا نام تھا ماتریدی ان کی دو کتاب میں اس موضوع پر بڑی دلچسپ ہیں کتاب التوحید اور تعویلات القرآن انہوں نے بڑی سیر آسل گفت کو کی ہے اسی جبر و قدر کے مسئلے پر اور وہ امام ابو حنیفہ کہیں کیونکہ پیروکار ہے لہذا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے پورے فیصلوں میں پوری طرح سے خود مختار ہے وہ پوری اپنی اکن و دانش استعمال کر کے کوئی بھی راہ جو ہے اس کا انتخاب کرتا ہے کوئی ایسا مرحلہ نہیں آتا جب آپ یہ کہہ سکے انسان کہ یہ مجھ سے زبردستی فلاں فیصلہ کروایا جا رہا ہے یعنی آپ اپنی روز مرہ کے زندگی میں دیکھ لیں نا مثلا آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہاں سے آدھے گھنٹے بعد کہیں جی میں نے اٹھ کے چلے جانا ہے یہ گھنٹے بعد جانا ہے کوئی طاقت کو بیرونی طاقت آپ کو مسلط نہیں ہوگی کوئی اوپر سے آسمان سے کہ جناب جس نے آپ کو باندھ کر رکھا ہو ٹھیک ہے تو یہ جو فیصلے ہیں یہ انسان نے خود کرنے اس کے نتیجے میں جو عمال ہیں اس کا ذمہ دار بھی انسان ہے اب مادریدی نے بڑی دلچسپ اس میں دلیل دی جو امام ابو نیفہ کی بھی ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم انسان سے خدا نے کس بات کا حساب لیں آخرت میں دیکھیں نا اگر تو یہ سب خدا کی مرضی سے ہی ہے اگر یہ سب خدا نے خدا کی مرضی سے تو سب کچھ ہے یہ بھی وہ کہتے ہیں لیکن انسان کو یہ ازادی خدا نے دی ہوئی ہے کیونکہ اگر یہ نہ دی ہو تو پھر اسے حساب نہیں لیا جا سکتے تو اگر یعنی اگر انسان اپنے فیصلوں میں ہم اس کو کہیں کہ خود مختار نہیں ہے تو پھر سائلہ آخرت کا پورا جو concept ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا لہذا وہ اس کو reconcile انہوں نے اس طرح کیا کہ انسان اپنے فیصلوں میں ازاد ہے اچھائی پرائی کرستے اپنانے میں ازاد ہے کوئی بیرونی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو مجبور کرے کہ تم فلان رستہ اپنا لو ٹھیک یعنی میں جو عمال کرتا ہوں وہ میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں اچھا لیکن یہ بات میں نے آپ کو ایک جو school of thought ہے اس کی ہے یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے agree نہیں کرتے ہم کسی دوسری نصی اس میں دوسرا view point ہے اس کو بھی discuss کر لیں گے کیونکہ اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں نا پھر مثلا ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص جو ہے اپنی کوئی بھی شخص جو ہے انسان جو ہے وہ اپنی پیدائش کا بہرحال اس کے کہاں پیدا ہوتے ہیں اب ذرا تصور کریں آپ کے ایک شخص جو ہے وہ افریقہ کے کسی بسماندہ ملک کے کہہ جاتا ملک میں پیدا ہو گیا اب وہ بچہ پیدا ہو گیا جہاں پر ویسے ہی وہ اس کو خوراک ہی پوری نہیں مل لی تو اس کی تو ساری عمر بچاری بچارے کی اس جدوجہد میں گزر جائے گی کہ روٹی مل رہا ہے کھانا مل جائے پچھلے دنوں میں نے ایک ایک خبر دیکھی کہ افریقہ کا ایک ملک ہے جہاں پر جو لڑکیاں ہیں وہ ایک ڈالر سے بھی کم پیسوں پر جسم فروشی پر مجبور ہیں یعنی اس قدر ان کے حالات برے ہیں اب یہ جہاں پر وہ پیدا ہوئی ٹھیک ہے اس میں ان کا تو اختیار کوئی نہیں تھا یہی لڑکیاں کسی ترقی یافتہ ملک میں پیدا ہو جائیں کوئی سوٹزلن میں پیدا ہو جائے کوئی نور میں پیدا ہو جائے تو ان کی زندگی مختلف ہوگی سو لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ ہم آسانی سے نہیں سمجھ سکتے ایک اس میں اور بھی بڑا دلچسپ پیل ہو جائے میں خود میں یقین کریں میرا پہلے پروگرام تھا لندن میں پیدا ہو جائے لیکن اس وقت وہاں تھنڈ بہت تھی تو غلطی ہو گئی میں نے کہا چلو پھر پاکستان میں پیدا ہو جائے پاکستان میں بھی اچھی جگہ نہیں پیدا ہوئے لگتا ہے پاکستان میں بھی ملتان میں ملتان تو اچھی جگہ بتائی وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص جو ہے فرسکنے جو قومے میں ہو یا جو اس کا دماغ اس طرح سے کام نہ کر رہا ہو اگر مخصوص اس کے دماغ کے حصوں کو برکی علات کی مدد سے تحریک دی جائے تو آپ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس نے کون سا ہاتھ اٹھانا ہے یا کون سی اونی کو حرکت دینی ہے اب یہ اس نے سائنس کے طرح پروف کیا یعنی جو انسان کی مرضی اور منشاہ ہے سٹیفن آکنز نے کہا کہ وہ طبعی قوانین اس کا تایون کر سکتے ہیں اب لیکن اس میں بہت بڑا ایک لیکن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس قدر کمپلیکس کیلکولیشن اس میں انوالو ہے یعنی اگر آپ نے ایک معمولی سی حرکت کی بھی پیشن کوئی کرنی ہے کہ وہ کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے خربوں قسم کی آپ کو کیلکولیشن طبیعات کی اور ریاضی کی کرنی پڑے گی اور یہ اتنا تقریباً ناممکن کام بن جائے گا کہ آپ ایسے اس کی آسانی کے ساتھ پیشن کوئی نہیں کر سکیں گے لیکن بہرحال اس نے کہا کہ یہ ممکن ہے اب یہ نئی بحث ہے کہ اگر طبعی قوانین اس کا تایون کر سکتے ہیں کہ انسان نے کیا کرنا ہے تو پھر اس کا شعور کیدھر کیا اور یہ وہ سائنس ہے جس کو ابھی ہمارے ایک عالم صاحب ہیں انہوں نے کہا میں جوتے کی نوک پر لکھتا ہوں ان کی بھی چلیں ہم کبھی اگلی ویڈیو میں بات کریں اگلی ویڈیو میں بات کریں آج ہم کبھی اگلی ویڈیو میں بات کریں اگلی ویڈیو میں بات کریں